بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیت گئی پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ پھر ہوا اور اب کی بار ام المومنین ہار گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیونکہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی اس لئے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے آپ ان کی دل جوئی کے لئے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتے ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک باقیہ اور حدیث کے متعدد کتابوں میں مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اس کو دیکھنے کا شوق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا احتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خیال سے مسلسل کھڑے رہے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روٹ گئی کسی گھریلو اور نیچی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا جذبات ذرا طلب ہو گئے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آباز ذرا بنند ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا مسکرا کر بات سمجھاتے رہے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہی اتفاق دیکھئے اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگئے میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غم زدا ہوئے ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے اور دوسری طرف اپنی جکر کوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آوازیں اسی طرح اونچی ہو رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے حائے تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ موزوری کر رہی ہو تمہاری جورت اب اتنی بڑھ گئی غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سہم کر بیٹھ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں باہر چلے گئی خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی دکھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قریب گئے اور پیار پھرے انداز میں کہا کہو عائشہ کیسے بچایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسکرا پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی کچھ دنوں کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بی بی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشکباری ہے کیوں نہ ہوتی امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیاروں محبت کے فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رسول اللہ ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا اس صلح اور پیار محبت میں بھی شریک فرمائیے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں ضرور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صرف نو سال کی تھی سہیلیوں کے ساتھ جولا جول رہی تھی کہ ان کی ماں حضرت امی رومان رضی اللہ عنہ نے ان کو بلاوا بھیجا اب حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا دن چڑے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نو عمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئی ایک ذہین نو عمر لڑکی لا باولی کی نئی نئی عمر اور شریک حیات وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ انتہائی حلیم عمر بھی ڈھل گئی تھی کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج میار فقر اور دلچسپیوں میں مگر مثالی شوہر نے جس جس طرح ایک نو عمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا جس طرح نازو انداز برداشت کیے وہ اپنی مثال زندگی سے رہتی زندگی تک خوشکوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا وہ خدا کی رسول ہی کا حق تھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نئی دلہن کے پاس کم سن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتی گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھی گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے عائشہ یہ کیا ہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ گھوڑا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا گھوڑی کے پر کہاں ہوتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے حضرت عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے سختہ جواب پر بے اختیار مسکورا دیئے سبحان اللہ تمام دوستوں سے خزارش کرتے ہیں کہ نیچے کومنٹ میں ایک بار اللہ ضرور لکھیں موسیقی